سمٹ رہے ہیں ستارے سلک کی باہوں میں مبارن میں پھیلا ہوا نگاہوں میں یہ کس رسول کی آمد ہے بزمہستی میں سہر آزل سے معدب کھڑی ہے راہوں موسیقی پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبیدیں مناوں حضور آگئے ہیں اٹھو ہم کے ماروں چلو بے سہاروں خبر یہ سنا دو حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں موسیقی وہ سارے رزونوں کا سلطہ ملایا ارے کجپرا ہو ارے بادشاہ ہو موسیقی نگاہیں جھتا ہو موسیقی 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 ہماؤں میں جذبہ ہے مرحبا کے ہماؤں میں نغمات سلے ادا کے ہماؤں میں جذبہ ہے مرحبا کے ہماؤں میں نغمات سلے ادا کے درودوں کے بیجے سلاموں کے توفے پراموں سزاروں حضور آگے ہیں بجور آگے ہیں موسیقی موسیقی سما ہے سنائے حبیبِ خدا کا یہ میلاد ہے سرورِ انبیاء کا سما ہے سنائے حبیبِ خدا کا یہ میلاد ہے سرورِ انبیاء کا نبی کے گناہوں سب ایک دوسرے کو کرے سے لگاو موسیقی 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 حضور آگے 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 ربی علموال نسار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربی علموال ہزاروں عیدیں ربی علموال سوائے ابلیس کے جہاں سوائے ابلیس کے جہاں سبی تو خوشیاں منا رہا رہا ربی علموال ربی علموال سوائے مرحبا یا کیوں کرے جان و مال قربان شد دلاغت میں سب مسلمان کیوں کرے جان و مال قربان ابو لحب جیسے سخت خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ خوشی کا گانا زمانے بھر میں یہ پائدہ ہے کی جس کا کھانا خوشی کا گانا کی جس کا کھانا خوشی کا گانا مرحبا یا مصطفیٰ 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 تیرے صد کے زمین پیبا پیدا نہ ہو تجھ پہ کیوں زمانہ پیدا نہ ہو تجھ پہ کیوں زمانہ کہ جن کی خاطر بنے زمانے کہ جن کی خاطر بنے زمانے وہ تجھ میں آرام پا رہے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ 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 تو قبر میں ان کو اپنی پاؤں پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤں جو قبر میں ان کو اپنی پاؤں پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤں جو دل میں رہ کے چھپے تھے مجھ سے مرحبا یا مدفا 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 مرحبا یا رسول اللہ مرحبا یا مرحبا یا مدفا مرحبا یا مدفا اب سر پہ کخن بندیں مدان میں مکنے ہیں باطل کے میں روحو ہم ڈانے نکلے ہیں قمت غمیں تو سو تم ہے تو ہمیں روحو قمت غمیں تو سو تم ہے تو ہمیں روحو ہم نارا رسالت کو پیدا نکلے ہیں ہم نارا رسالت کو پیدا نکلے ہیں نارا رسول اللہ ہر دیس میں گھوٹے گا اب یا رسول اللہ ہر شخص بغارے گا اب یا رسول اللہ بیدر بیدر یا رسول اللہ بیدر بیدر یا رسول اللہ ہر دیس میں گھوٹے گا اب یا رسول اللہ ہر دیس میں گھوٹے گا اب یا رسول اللہ ہم ساری دنیا میں ہر چل سے مچا دیں گے ہم ساری دنیا میں ہر چل سے مچا دیں گے ہم ساری دنیا میں ہر چل سے مچا دیں گے سرکار کے عاشق ہیں دھنگ اپنا جمع دیں گے ہر دیس میں گھوٹے گا اب یا رسول اللہ میلاد نبی کرنا یہ خون میں شامل ہے میلاد نبی کرنا یہ خون میں شامل ہے میلاد نبی کرنا یہ خون میں شامل ہے اس مشن کی خاطر ہم دن رات لگا دیں گے ہر دیس میں گھوٹے گا اب یا رسول اللہ سرکار کی ناکوں سے پر جوش ہے دیوانے میلاد کی محفل میں ماحول بنا دیں گے میلاد کی محفل میں ماحول بنا دیں گے سارا جہاں بدا ہے میلاد مصطفیٰ ہے سرکار کی آمد برہمہ دلکار کی آمد برہمہ آقا کی آمد برہمہ دادا کی آمد برہمہ سارا جھوم کے برہمہ دلکار کے برہمہ دون والے مصطفیٰ آگئے جہاں دون والے مصطفیٰ آگئے جہاں ہر دیس میں گوٹے گا اب یا رسول اللہ ہر دیس میں ھر دیس میں ہر دیس میں گوٹے گا اب یا رسول اللہ کیوں کر نہ منائے ہم یہ سننی سقاپت ہے کیوں کر نہ منائے ہم یہ سننی سقاپت ہے ملاد منانے بڑے سرکار جزا دیں گے ہر دیس میں ہو جے گا اب یا رسول اللہ سوڈا نہ کریں گے ہم ایمان نہ بیچیں گے ناموز رزالت پر دنیا کو ہلا دیں گے کھرے عام کہنا ہے سر بازار کہنا ہے بکارو یا رسول اللہ خدا کی ساری زمین مصطفیٰ کے عاشقوں سے بھری ہوئی ہے نبی کی ناموز پر مٹنے والے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں جہاں جہاں جاؤ گے وہاں وہاں عاشقانِ حصول پاؤ گے دوستوں چمرت سے کام لو اسلام کا دعوت تھام لو ذات پار حسب نصب رنگوں نسل کے گودوں کو پاش پاش کر دو اور کہو ہم اسلام کیلئے زندہ ہیں اور اسلام کیلئے ایک مرنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تیرے ہیں یہ کامنا چند پڑا ہے اب روکے نہ رکے گا ہماری سواس کو روکنے کے لیے کارکوں کی باڑے کھڑی کی جائیں ظلم کی دیواریں کھڑی کی جائیں ہم انہیں سامتے ہوئے منزلیں مقصود تک پہنچ جائیں گے ارے سرپروشو اب آگے پڑھتے جانا اپنا رسالت پوجھے گا اب غزت آخر کی خیر نہیں دوپانے مصرک اٹھائے اب آنے والے آئیں گے کٹھتے بھی چلو بٹھتے بھی چلو بازو بھی بازی سر بھی باگ چلتے بھی چلو کہ ہم میرے منزلی پہ ڈالے جائیں گے دوستو جب تک جس میں خون باقی ہے اور جب تک خون میں حرارت باقی ہے قسم اس پیدا کردے والے کی ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا نہیں چھوڑ سکتے ہیں نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ ہر شخص بزارے گا اب یا رسول اللہ ہر دیس میں ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ ہر نسل کنارہ ہے ہر قوم کنارہ ہے اس نارس لوگوں کو آپس میں ملا دیں گے ہر دیس میں گوچے گا اب یا رسول اللہ اسلام جو مذہب ہے پیغام محبت ہے اسلام جو مذہب ہے پیغام محبت ہے اس امن کے برجم کو ہر گھر میں لگا دیں گے ہر دیس میں گوچے گا اب یا رسول اللہ ہر دیس میں گوچے گا اب یا رسول اللہ ہر دیس میں گوچے گا اب یا رسول اللہ سرکار کی عزت پر مرنا رہ ہمیں لوگوں سرکار کی عزت پر مرنا رہ ہمیں لوگوں یہ وعدہ ہمارا ہے سب کچھ ہی لٹا دیں گے ہر دیس میں گوچے گا اب یا رسول اللہ ہم نے یہ چانی ہے مند یہی معنی ہے ہم نے یہ چانی ہے مند یہی معنی ہے ہم نے یہ چانی ہے مند یہی معنی ہے اس دیس کی متی بڑے کھون اپنا بہاں دیں گے ہر دیس میں پوچھے گا اب یا رسول اللہ خیال نبی پیارے اصحاب شتارے ہیں دونوں کی محبت کو ہر دل میں بسا دیں گے ہر دیس میں پوچھے گا اب یا رسول اللہ ہر دیس میں پوچھے گا اب یا رسول اللہ آئے اجاگر کے سنگ امجد کاہر بھی آئے گے اجاگر کے سنگ امجد کاہر بھی پیغام نبی دیں گے احکام خدا دیں گے ہر دیس میں پوچھے گا اب یا رسول اللہ ہر دیس میں پوچھے گا اب یا رسول اللہ ہر دیس میں پوچھے گا اب یا رسول اللہ بے شک وہ انسان نہیں ہے جو نقلت پیدائے جیسی ہے وہ قتل ہے جو خون انسان کا بہائے آمن کی آشا آمن قدر چم مسلم کا بیوان ہے اپنے آنم دن سے محبت یہ میرا اسلام ہے ہر سو دیتا باریوں کی ہر دیوار ہرائے گے دھانک اللہ کی رسی کو سارے ایک ہو جائے گے اہلِ جنب کا حقیقہ بھولو یا رسول اللہ اہلِ محبت کا رہدارہ بھولو یا رسول اللہ جوشِ ایمہ کی جرمی سے ہر مسلم جا دے گا پاپ بطن سے دیکھ رہا ہر پشمن باگے گا لکھیں گے تاریخ وقا ہم خون سے اپنے لوگوں دور آئیں گے کرب وقا ہم خون سے اپنے لوگوں مسلم میں بجلی جا دی ہے وقت شہادت آیا دیر پہ ہم نے عمر با دی ہے وقت شہادت آیا ان کے غلاموں سے نہ ہوئی جو کہ دنیا میں پھیل گئے اسطافوں کو ختم کیا اور اپنی جانا رکھے گئے جانوں کا نظرانہ لے کر مکل مکل جائیں گے غرمت راقہ پر اجھا گے سولی پر چڑ جائیں گے غرمت راقہ پر اجھا گے سولی پر چڑ جائیں گے سولی پر چڑ جائیں گے محنان راقہ پر اجھا گے ربائی 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 یا رسول اللہ ربائی 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 ربائ کھلا ہے صدی کے لے باقے مجھے وہاں کوئی رکھ میں میں اگنا داری مرادوں کے دام نہیں کوئی مرادوں کے دام نہیں کوئی کھلا ہے کھلا ہے کھلا ہے کھلا ہے میں تہلے پہلے جم میں مزید گیا تھا میں تہلے پہلے جم میں مزید گیا تھا مزید گیا تھا میں تہلے پہلے جم میں کھلا ہے کھلا ہے مزید گیا تھا 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 موسیقی 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 پھر دیوانوں میلاد کا موسم رہایا اللہ غوط بے اللہ غوط بے انہیں سازق پہ بھی کرمہ کیا من مانگے اس کو اتنا دیا انہیں سازق پہ بھی کرمہ کیا من مانگے اس کو اتنا دیا پکیوں کی جھولی بھرتا ہے میرا رب وہ پورا کرتا ہے تُو نے لب سے جو بھی فرمایا اللہ غوط بے اے پیارے نبی کے دیوانوں میلاد کا موسم رہایا اللہ غوط بے اللہ غوط بے اللہ غوط بے اللہ غوط بے ہم سب پر جس کا گھنس آیا جو رحمت بن کر گئے آیا اے پیارے نبی کے دیوانوں میلاد کا موسم رہایا اللہ غوط بے 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 رب نے دیا ہے ان کو میں ان سے مانگتا ہوں آقا کدھر کا میں بھی ادنا شاک گدا ہوں رب نے دیا ہے ان کو میں ان سے مانگتا ہوں رب نے دیا ہے ان کو میں ان سے مانگتا ہوں یہ خواب میں نے دیکھا تیبا کا کافلہ ہے اور نات پڑھتے پڑھتے میں اس میں جا رہا ہوں یہ خواب میں نے دیکھا تیبا کا کافلہ ہے اور نات پڑھتے پڑھتے میں اس میں جا رہا ہوں رب نے دیا ہے ان کو میں ان سے مانگتا ہوں آقا کتر کا میں بھی ادنا سا ایک گدا ہوں رب نے دیا ہے ان کو میں ان سے مانگتا ہوں پرزانگی کی غد تک دیوانہ ہو گیا ہوں میں ان کی نات کہت کر مستی میں جومتا ہوں پرزانگی کی غد تک دیوانہ ہو گیا ہوں میں ان کی نات کہت کر مستی میں جومتا ہوں رب نے دیا ہے ان کو میں ان سے مانگتا ہوں آقا کتر کا میں بھی ادنا سا ایک گدا ہوں رب نے دیا ہے ان کو میں ان سے مانگتا ہوں دیکھو میرا تصور روجے کی سامنے ہوں دلنات کھڑ رہا ہے میں چھپ کھڑا ہوں دیکھو میرا تصور روجے کی سامنے ہوں دلنات بڑ رہا ہے میں چھپ کھڑا ہوں رب نے دیا ہے ان کو میں ان سے مانگتا ہوں آقا کتر کا میں بھی ادنا سا ایک گدا ہوں رب نے دیا ہے ان کو میں ان سے مانگتا ہوں نظرِ کرم گوی جب آقا نے جب بلایا اس دم یہی کہوں گا آقا میں آ رہا ہوں نظرِ کرم گوی جب آقا نے جب بلایا اس دم یہی کہوں گا آقا میں آ رہا ہوں رب نے دیا ہے ان کو میں ان سے مانگتا ہوں رب نے دیا ہے ان کو میں ان سے مانگتا ہوں آقا کے جرکہ میں بھی آقا کے جرکہ میں بھی ادنا سا ایک گدا ہوں رب نے دیا ہے ان کو میں ان سے مانگتا ہوں اپنے غلام کا وہ مجھ کو غلام رکھ لے میں چپ کھڑا ہوا ہوں اور مہوے اٹھ جاؤں اپنے غلام کا وہ مجھ کو غلام رکھ لے میں چپ کھڑا ہوا ہوں اور مہوے اٹھ جاؤں نب نے دیا ہے ان کو میں ان سے مانگتا ہوں نب نے دیا ہے ان کو میں ان سے مانگتا ہوں آقا کے جرکہ میں بھی آقا کے جرکہ میں بھی ادنا شرک گدا ہوں اوہ رب نے دیا ہے ان کو میں ان سے مانگتا ہوں جنت خدا نہ دے گا جب تک نبوں کہیں گے رب کی رضا ہے آقا میں اتنا جانتا ہوں جنت خدا نہ دے گا جب تک نبوں کہیں گے رب کی رضا ہے آقا میں اتنا جانتا ہوں رب نے دیا ہے ان کو میں ان سے مانگتا ہوں رب نے دیا ہے ان کو میں ان سے مانگتا ہوں آقا کے جرکہ میں بھی آقا کے جرکہ میں بھی ادنا شرک گدا ہوں رب نے دیا ہے ان کو میں ان سے مانگتا ہوں ان سے ہے میری نسبت اب اور چاہ گئے کیا میری وہ بھی ہے جب کچھ میں ان کا ہو چکا ہوں ان سے ہے میری نسبت اب اور چاہ گئے کیا میری وہ بھی گئے سب کچھ میں ان کا ہو چکا ہوں اوہ رب نے دیا ہے ان کو میں ان سے مانگتا ہوں اوہ رب نے دیا ہے ان کو میں ان سے مانگتا ہوں اوہ رب نے دیا ہے ان کو میں ان سے مانگتا ہوں اوہ رب نے دیا ہے ان کو میں ان سے مانگتا ہوں مر جاؤں آب دی جب میں نات پڑھتے اوہ رب نے دیا ہے ان کو میں ان سے مانگتا ہوں اوہ رب نے دیا ہے ان کو میں ان سے مانگتا ہوں اوہ رب نے دیا ہے ان کو میں ان سے مانگتا ہوں رب نے دیا ہے ان کو میں ان سے مانگتا ہوں رب نے دیا ہے ان کو میں ان سے مانگتا ہوں ytyمجھ مانگتا ہوں جسنی ملادیں کیوں نامنا ہوں کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں ان پہ قربانے کیوں میں نا چھا ہوں کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں ان پہ قربانے کیوں میں نہ آؤں کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں سرکار کی آمد مرحب دلدار کی آمد مرحب آقا کی آمد مرحب منتھار کی آمد مرحب سید کی آمد مرحب طیب کی آمد مرحب جن کا میلا دے رب نے منایا اور قرآن میں احساجت آیا کیا میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں کیا میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں جشن ملا دل کیوں نہ منا ہوں کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں سرکار کی آمد مرحب بلدار کی آمد مرحب آقا کی آمد مرحب یہ جشن ملا دل مرحب جن کو قرآن میں یاسی کہا ہے جن کی بندہت خودا کر رہا ہے جن کو قرآن میں تاہا کہا ہے جن کی بندہت خودا کر رہا ہے کیا میں قرآن کو پڑتا نہیں ہوں کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں جشن ملا دل کیوں نہ منا ہوں کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں سرکار کی آمد مرحب بلدار کی آمد مرحب آقا کی آمد مرحب سرکار کی آمد مرحب سید کی آمد مرحب طیب کی آمد مرحب جن کی آمد پہ کعبہ جھوکا تھا جن کی آمد پہ کعبہ جھوٹا تھا کیا میں کعبے پہ مرتا نہیں ہوں کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں جشن میلاد کیوں نہ منا ہوں کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں سرکار کی آمد مرحب دلدار کی آمد مرحب آقا کی آمد مرحب سید کی آمد مرحب سیب کی آمد مرحب ان کا میلا دے کرتا رہوں گا نام پہ ان کے جام میں بھی دوں گا ان کا میلا دے کرتا رہوں گا نام پہ ان کے جام میں بھی دوں گا میں دھماکوں سے درتا نہیں ہوں کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں جشن میلاد کیوں نہ منا ہوں کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں سرکار کی آمد مرحب دلدار کی آمد مرحب آقا کی آمد مرحب میرے حضور آگئے میرے حضور آگئے میرے حضور آگئے میرے حضور آگئے سرکار کی آمد مرحب دلدار کی آمد مرحب سرکار کی آمد مرحب گرے بچ سر نبو ہو کر چھپا شیطا پہاڑوں میں ستارہ گمبدِ گردو پہ جب چمکا محمد کا کمر نے نور پاشی کی بلستانِ نبوت میں ستارے مشعلے لے کر پڑھے شوقِ زیارت میں عقیدت سے محبت سے مسرد سے مودد سے ہواے خیرِ مقدم کی چلی مکہ سے مدینے سے مکہ سے مدینے سے حضور آگئے حضور آگئے برس رہا ہے کرم کا سابن ہے حضور آگئے حضور آگئے ہے اجلے اجلے گلوں پہ کام بن ہے حضور آگئے حضور آگئے ہے روح پرورے سبی نظارے جہاں میں آئے نبی غمارے ہے روح پرورے سبی نظارے جہاں میں آئے نبی غمارے برا ہے خوشبو سے آگن آگن حضور آگئے حضور آگئے خوشبو سے آگن آگن حضور آگئے حضورؑہ درس رہا ہے کرم کسا بن حضور بارے جہاں میں نکلے ہیں وہ صویرے کہ وہ چھپانے ہوئے لگے ادھیرے جہاں میں نکلے ہیں وہ صویرے کہ وہ چھپانے ہوئے لگے ادھیرے نظر نظر میں حدیب روشن حضور آئے نظر نظر میں حدیب روشن حضور آئے حضور آئے درس رہا ہے کرم کسا بن حضور آئے حضور آئے تھا ذکر جس کا سبھی سبھی میں ملور پہلا گلی گلی میں تھا ذکر جس کا سبھی سبھی میں ملور پہلا گلی گلی میں چمک اٹھے ہیں دلوں کے درپن حضور آئے حضور آئے چمک اٹھے ہیں دلوں کے درپن حضور آئے حضور آئے حضور آئے خرس رہا ہے کرم کسا بن حضور آئے حضور آئے حوائے ہیں نبی مبار نازش چمن بھی ہیں پر بہار نازش یہ کہہ رہی ہے دلوں کی دھڑکن حضور آئے حضور آئے یہ کہہ رہی ہے دلوں کی دھڑکن حضور آئے حضور آئے خرس رہا ہے کرم کسا بن حضور آئے 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 یہاں سے زیرا میرا دل چاہتا ہے یہاں سے مجھے ذوق ملتا رہے آواز آتی رہے اور سبھی پڑھیں اسیدہ برداشریف کے پڑھنے سے جسم اور روح کی بیماریاں دور ہوتی حضور آئے حضور آئے حضور آئے حضور آئے محمد سید سید کنینی محمد سید سید کنینی و کنینی والفری طاینی من عرم و م عجم مولا یا صلی و سلیم دادمن آبادا على ربی آئے ایسا دانا نمید شرکہ حضورؑ لطاینی او دیب شرکہ بھی اللہ بھائیم و اسیدہ اہوال مکتع ب مولا مولا یا صلی وسلم تائمًا عبادًا علی ربی کا خیر قلق کل لیمی مولا یا صلی وسلم تائمًا عبادًا علی ربی کا خیر قلق کل لیمی درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ سلِ اللہ کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ سلِ اللہ کا ہے حدیث پاک کہلائی جوباتِ آقنِ کہی مولا یا صلی وسلم تائمًا عبادًا علی ربی کا خیر قلق کل لیمی مولا یا صلی وسلم تائمًا عبادًا علی ربی کا خیر قلق کل لیمی ہر ایک حرفِ تملا حضور جانتے ہیں مولا حضور جانتے ہیں ہر ایک حرفِ تملا حضور جانتے ہیں تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں بروز ہے ہاں شر شبار کریں گے چل چل کریں بروز ہے ہاں شر شبار کریں گے چل چل کریں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں پہنچ کے صدرہ پہ روح الامی یہ کہنے لگے پہنچ کے صدرہ پہ روح الامی یہ کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں برود حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن برود حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں سکھائی ہم کو صحابہ نے پا دیے سرور سکھائی ہم کو صحابہ نے پا دیے سرور کہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں کہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں کہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں کہ جانتے ہیں نعرہ وہاں سے درمیان سے اٹھ کے نعرہ تک بھی نعرہ سار لگاو نوجوان بچہ ماشاءاللہ جواب دیجئے آج الحمدللہ اللہ کی دیوی توفیق سے دو عمرے کے ٹکٹ ہے آپ کی دلوں کی دھڑکنے تھوڑی سی تیز ہیں اس کے بعد وہی سلام ہے سنے آ میریا سن لے صداواں سنے آ میریا سن لے صداواں آقا جی کردہ مدین میں آواں سنے آ میریا سن لے صداواں سنے آ میریا سن لے صداواں آقا جی کردہ مدین میں آواں آقا جی کردہ مدین میں آواں آقا جی کردہ مدین میں آواں سب دے دل دیئے حسرت تیری ناں میرے دل دیئے حسرت تیری ناں تیرا میں کھا میں شہر مدینہ آقا در دے بھولا سنے میری صدا کتے رو رو کے میں مرنا جاواں آقا جی کردہ مدین میں آواں آقا جی کردہ مدین میں آواں آقا جی کردہ مدین میں آواں سنے آ میریا سن لے صداواں آقا جی کردہ مدین میں آواں آقا جی کردہ مدین میں آواں حاجی کر دے گلاج دعا کے کول بے کے سنا کن لا کے حاجی کر دے گلاج دعا کے کول بے کے سنا کن لا کے صدقہ حسنین دا والیے دو جہاں صدقہ حسنین دا والیے دو جہاں جنوا ستا زہرادہ پاواں آقا جی کر دا مدین میں آواں آقا جی کر دا مدین میں آواں آقا جی کر دا مدین میں آواں سنیا میریا سنلے صداواں سنیا میریا سنلے صداواں آقا جی کردہ مدین میں آمائی آقا اے میرا عزاز کر دے مولا اے میرا عزاز کر دے جان نکلے تیری نات پڑ دے آقا اے میرا عزاز کر دے جان ہکلے تیری نات پڑ دے پوری ہو وے دعا ہی ہو ایک علت جاں پوری ہو وے دعا ہی ہو ایک علت جاں او تھے جاواں کے مڑ کے نایا آمائی آقا جی کردہ مدین میں آمائی آقا جی کردہ مدین میں آمائی سنیا میریا سن لے جدا آمائی سنیا میریا سن لے جدا آمائی آقا جی کردہ مدین میں آمائی آمائی آقا جی کردہ مدین میں آمائی آقا جی کردہ مدین میں آمائی 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 کی طرف سے بھرپور فرمائش ہے میں پوری کرتا ہوں فرمائش یہ سعادت ہے میرے لئے میرے ساتھ یہ کاشف محمد روفی صاحب ہیں حافظ ریحان روفی صاحب ہیں اور مذر آباس ایک ہمارا دف والا وہ بچارہ بیمار ہے دعا فرمائے اللہ اس کو صحت کامل آجل آتا فرمائے گردوں کے آرز میں ہیں اور وہ اس کی بہت کریٹیکل سٹیج ہے ڈیلیسز جو ہیں وہ ڈاکٹر نے سجیسٹ کیے ہیں دعا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے سانو کو جی بیخ نہ چھٹوے سانو کو جی بیخ نہ چھٹوے تسابلے آدھے حد لجوے تسابلے آدھے حد لجوے سانو کو جی بیخ نہ چھٹوے 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 تو سانو کو جی بیخ نہ چھٹوے پاکستان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرنا دوڑے کٹ ماتے مرنا سانو کو جی بیخ نہ چھٹوے سانو روز حشر تا درنا سانو روز حشر تا درنا ساڑے تو ساں پکین پے جا جوے تو ساں بھلے آدھے اگلا جوے سانوں کو جی بیک نہ چھٹے تو ساں بھلے آدھے اگلا جوے تو ساں بھلے آدھے اگلا جوے ساں پیننے ماس بکیر ہی سے درجان سجان تے آئے آن نئی تینجیا کوئی لجبال ملا ساری دنیا جان تے آئے آن ساں کو در کو گالی نہ مولی ساری دنیا جان تے آئے آن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد اتنا میٹھا اور خوزرت رکھا ہے یہ برد خبریں مانے نہ مانے ان کے لب ہمیشہ چومتے رہیں گے سرکار کا نام جب بھی آئے گا کیسے توڑے نانو چم دے لب وے توڑے نانو چم دے لب وے بچو نسنا سانو رب وے بچو نسنا نانو رب وے بد بن کے نال رب وے ہتھ بنے گے نال دب دے کھاٹی بید کرا رج رج وے بچو نسنا نانو دے لب وے کھاٹی بید کرا رج رج وے تو سبلے آدے ہتھ لج وے تو سبلے آدے ہتھ لج وے کاؤں پتا دیا کھول کتاب ڈاسو ایڈو وقت نماز اوڈو یار آ گئے ایڈو پاک امام ہزار دیوو کنڈ کھولے اوڈو سرکار آ گئے حکمے تُو فرض عظیم ڈویں میڈی سوچ تو پانی نارانے ناشاد نماز خضا پڑ سو اوڈیا دب کروں سرکار آ گئے کاؤں دید کروں راج راج وے تُو سا بھلے آنے ان لجوے تُو سا بھلے آنے ان لجوے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیئے سلاللہ علیکہ رسول اللہ پڑھئے وَسَلَّمَ عَلَيْهِ ہمیں الحمدللہ جتنا وقت دیا گیا ہے اسی میں رہتے ہوئے آخری ایک کلام پیش کرے گا مولا علی مشکل کشاہ کی بارگاہ حفظ رہان سارے ہے دریاں اللہ سارے ہے دریاں اسا ہے دری رینائے دم دم ہر وے لے اسا حفظ رینہ دم دم ہر وے لے سارے ہیں دریان دم دم دھر ویری سارے ہیں دریان دم دم دھر ویری لالچ نہ دے وہ ہے دردی باندینو سونا کی کرنا کی کرنا اچاندینو لالچ نہ دے وہ ہے دردی باندینو سونا کی کرنا کی کرنا اچاندینو پیر یلی ساڑا پیر یلی ساڑا سیور تے گینائے نم دم عرمے اے ہاں دم دم عرمے اے ہاں دم عرمے اے ہاں دم عرمے ٹھوکا رکھا بیٹھے سارا جگ ازما بیٹھے ٹھوکا رکھا 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 بیٹھے موسیقی سرکار کے صدقے بنے ایک دفعہ ذرا آخر تک سٹیج والے بھی پنڈال والے بھی ذرا مہربانی کریں تھوڑا سا ماحول بنے اور آپ کے شوق و ذوق کا بھی ہمیں بدا جلتا جائے محبت سے آخر تک ایک دفعہ سارے زبحان اللہ کہیے اب میں کلمہ کے خیر پڑھتا جا رہا ہوں بڑے بڑے نیک اور پاکیزہ لوگوں کا ذکر مجھے کرنا ہے آپ در بیان میں جہاں مناسب سمجھیں سبحان اللہ کہہ کر اپنی حادری لگواتے جائیے گا آدم صفی اللہ بنے سرکار کے صدقے بنے نوح نجی اللہ بنے سرکار کے صدقے بنے دعوت خلیفت اللہ بنے سرکار کے صدقے بنے ابراہیم خلیل اللہ بنے سرکار کے صدقے بنے اسماعیل زبیح اللہ بنے سرکار کے صدقے بنے موسیٰ قلیم اللہ بنے سرکار کے صدقے بنے عیسیٰ روح اللہ بنے سرکار کے صدقے بنے اور جب سرکار کی نگاہ ناز ابو بکر کی طرف اٹھتی ہے وہ صدیق اکبر بن جاتے ہیں آپ کی نگاہ عمر ابن خطاب کی طرف اٹھتی ہے وہ فاروق اعظم بن جاتے ہیں آپ کی نگاہ عثمان ابن افان کی طرف اٹھتی ہے وہ زنرین بن جاتے ہیں آپ کی نگاہ مولا علی کی طرف اٹھتی ہے وہ حیدر کرار بن جاتے ہیں آپ کی نگاہ جناب حمزہ کی طرف اٹھتی ہے وہ سید و شہدہ بن جاتے ہیں آپ کی نگاہ امام حسین کی طرف اٹھتی ہے وہ امام و شہدہ بن جاتے ہیں آپ کی نگاہ جنابِ عباس کی طرف اٹھتی ہے وہ حبر الامت بن جاتے ہیں آپ کی نگاہ ابو عبیدہ کی طرف اٹھتی ہے وہ امین الامت بن جاتے ہیں آپ کی نگاہ بلالِ حبشی کی طرف اٹھتی ہے وہ معزنِ رسول بن جاتے ہیں آپ کی نگاہ حسان ابنِ ثابت کی طرف اٹھتی ہے وہ شاعرِ دربارِ رسول بن جاتے ہیں آپ کی نگاہ حزیفہ کی طرف اٹھتی ہے وہ رازدانِ رسول بن جاتے ہیں آپ کی نگاہ آنس ابن مالک کی طرف اٹھتی ہے وہ خادم رسول بن جاتے ہیں آپ کی نگاہ حزیوہ کی طرف اٹھتی ہے وہ رازدان رسول بن جاتے ہیں آپ کی نگاہ تلہ کی طرف اٹھتی ہے وہ محافظ رسول بن جاتے ہیں آپ کی نگاہ زبیر کی طرف اٹھتی ہے وہ ہواری رسول بن جاتے ہیں آپ کی نگاہ عبداللہ ابن عمر کی طرف اٹھتی ہے وہ مفسر آزم بن جاتے ہیں آپ کی نگاہ عبداللہ ابن مسود کی طرف اٹھتی ہے وہ فقیحِ آزم بن جاتے ہیں آپ کے نگاہ ابو حنیفہ کی طرف اٹھتی ہے وہ امامِ آزم بن جاتے ہیں آپ کے نگاہ شافعی کی طرف اٹھتی ہے وہ محقے کے آزم بن جاتے ہیں آپ کے نگاہ مالک و حنبل کی طرف اٹھتی ہے وہ محدثِ آزم بن جاتے ہیں آپ کے نگاہ عبدالقادر جیلانی کی طرف اٹھتی ہے وہ غوثِ آزم بن جاتے ہیں آپ کے نگاہ جامی کی طرف اٹھتی ہے وہ طالبِ رسول بن جاتے ہیں آپ کی نگاہ قدسی کی طرف اٹھتی ہے وہ گدائے رسول بن جاتے ہیں آپ کی نگاہ سادی کی طرف اٹھتی ہے وہ خاکپائے رسول بن جاتے ہیں آپ کی نگاہ علی بن عثمان حجویری کی طرف اٹھتی ہے وہ داتا گنج بخش بن جاتے ہیں آپ کی نگاہ فرید الدین مسود کی طرف اٹھتی ہے وہ گنج شکر بن جاتے ہیں آپ کی نگاہ عثمان مربندی کی طرف اٹھتی ہے وہ لال شہباز کلندر بن جاتے ہیں آپ کے نگاہ شیخ احمد سرہندی کی طرف اٹھتی ہے وہ مجدد الفسانی بن جاتے ہیں آپ کے نگاہ سلطان باہو کی طرف اٹھتی ہے وہ سلطان العارفین بن جاتے ہیں آپ کے نگاہ میاں شیر محمد کی طرف اٹھتی ہے وہ زبطت السالقین بن جاتے ہیں آپ کے نگاہ مہر علی شاہ کی طرف اٹھتی ہے وہ تاجدارِ ولایت بن جاتے ہیں آپ کے نگاہ جماعت علی شاہ کی طرف اٹھتی ہے وہ مرکزِ ہدایت بن جاتے ہیں آپ کے نگاہ سخی سرور کی طرف اٹھتی ہے وہ قطبت الولیاء بن جاتے ہیں آپ کے نگاہ شاہ حسین کی طرف اٹھتی ہے وہ زبطت السلحہ بن جاتے ہیں آپ کے نگاہ سید عبداللطیف کی طرف اٹھے وہ امام بری بن جاتے ہیں آپ کے نگاہ محمد بکش کی طرف اٹھے وہ عارفِ کھڑی بن جاتے ہیں آپ کے نگاہ احمد رضا کی طرف اٹھے وہ آلہ حضرت بن جاتے ہیں الحمد والشکر لکا یا رب العالمین والصلاة والسلام علیکا یا سید الانبجائی واشرف المرسلین وعلا آلکا واصحابکا یا سیدی یا رحمتا للعالمین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِآحَبَلَكِ غُلَامًا زَكِيَّا صَدَقُ اللَّهُ مُولَانِ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُ النَّبِ جُلْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاہِدِينَ وَشَّاكِرِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حصولِ برکت کے لئے بارگاہِ سیدِ کونین میں نہیت محبت کے ساتھ ضرور و سلام کا نظرانہ پیش کرنے کی ساتھ تاثل کر لیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَصُحَبِكَ يَا سَيِّدِ يَا حَبِبَ اللَّهِ نہیں ہے دعویٰ مجھے نہیں ہے دعویٰ مجھے کوئی پارسائی کا نہیں ہے دعویٰ مجھے کوئی پارسائی کا سہارا بس ہے آقا تیرے در کی گدائی کا سہارا بس ہے آقا تیرے در سے آشنائی کا اور امیر سارے شہر کے مجھے سلام کریں امیر سارے شہر کے مجھے سلام کریں میرے ہاتھوں میں ہے کاسا تری گدائی کا اور آقا تمہارے چاہنے والوں میں گو حکیر ہوں میں تمہارے چاہنے والوں میں گو حکیر ہوں میں پر میری جبیں پہ نہیں داغ بے وفائی کا برادران اسلام محیطی قابل ست تقریم بھائیو دوستو قابل قدر بزرگو اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے آج ہم انجومن فدایان مصطفیٰ کے زیر احتمام اس عظیم الشان محفل ملاد مصطفیٰ میں حاضر ہیں جس کی صدارت فخر المشائق فخر السادات حضرت صاحب زادہ صاحب جو کہ حسنی اور حسینی ہیں اور گلانی ہیں آل رسمی ہیں ان کی عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو چند منٹ کی جو حاضری اس کو شروع کرتا ہوں دعا کریں خلدہ کے کائنات میں جی حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے چونکہ مختصر سی حاضری ہے اس لئے میں بات کوئی اتنا پھیلاؤں کا نہیں جس سے میں واپس پلٹ نہ سکوں اور یہ محض محبتیں ہیں وگرنہ بارہ بجے کے بعد کا خطاب وہ تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے تو بہر طور الحمدللہ اللہ کا فضل اور اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنظرین آئے سے بات شروع کرتا ہوں گفتگو کا عنوان جو میں دے رہا ہوں جس پر میں گفتگو کروں گا حضور آپ کی توجہ اور اجازت سے اللہ جس کو اپنا نمائندہ بنا کر اس کائنات میں بھیجتا ہے اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا آج کل جہاں بہت سی بیماریاں ہمیں لگائی جا رہی ہیں ان بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ بھی لگائی جا رہی ہے کہ جب نبی رسول کسی ولی کی عظمت کی بات آئے فوری طور پر ایک بات کر دی جاتی ہے نہیں یہ ساری شانیں تو اللہ کی اور اچھے بلے مسلمان کو خام خام مشرق بنانے کی کوششیں کرنی شروع کر دیتے ہیں لوگ اللہ ان کا بھی پکا کرے ہدایت لے ہمیں کسی سے کیا لینا دینا میں جو عرض کرنے لگا ہوں اس کو توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں اللہ جس کو اور یہ بات سے ان میں رکھیں عقیدہ اہل سنت اہل سنت کا ایک ادنا خادم ہونے کے ناتے عرض کرنے لگا ہوں کہ کائنات عالم میں جس کسی کو بھی جو خوبی جو شان ملی وہ میرے رب کی عطا سے ہے یہاں تک کہ آکے دو جہاں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جتنا بھی بلند مرتبہ اور مقام ہے وہ میرے رب کی عطا سے ہے اور اگر کوئی شخص اللہ کی عطا کے بغیر کسی میں کوئی شان مانے کہ وہ اس کی اپنی ہے اللہ کی عطا کردہ نہیں تو وہ مشرق ہے مگر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یکٹش میں گل نہ بنیں دونوں آنکھوں سے دیکھیں دونوں طرف سے دیکھیں کوئی شخص اگر کسی شخصیت میں کوئی خوبی کوئی کمال اللہ کی عطا کے بغیر مانے وہ مشرق ہے تو اسی طرح اگر کوئی کسی شخصیت کے خوبی اللہ کی عطا جو ہو اس کا جو انکار کرے وہ کافر ایک طرف شرق ہے ایک طرف کفر ہے مبارک ہو سنی حضور کے غلام تو نہ مشرق ہے نہ کافر ہے نہ اللہ کی عطا کے بغیر کسی میں کوئی شان مانتا ہے نہ اللہ کی عطا کا منکر ہو کر اللہ کے نبیوں ولیوں کی عظمتوں کا انکار کرتا ہے تو میں نے جو عرض کیا تھا انوانِ گفتگو اللہ جس کو بھیجتا ہے اپنا نمائندہ بنا کر اس کو خالی ہاتھ ممنون حسین صاحب اگر کسی کو گمرر بنا کے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجیں اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے رب اپنے رسولوں نبیوں کو خالی ہاتھ بھیجتا ہے کتنی عجیب بات ہے میں نے قرآنِ کریم فرقانِ حمید کی سورہ مریم شریف کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے اب اس کے میں جانتا ہوں سیاق اور سباق میں میں نہیں جا سکوں گا چونکہ میرے پاس جتنا وقت ہے میں کوشش کروں گا اسی کے اندر گفتگو کو ختم کروں گا سیدنا جبریل آمین سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کے پاس آئے قرآن کہتا ہے مکمل بشر بن کے تشریف لائے عجیب بات ہے جبریل بشری پیکر کے ساتھ تشریف لے آئیں نورانیجت میں کوئی حرج نہیں ہوتا اور کوئی نہیں کہتا کہ بس وہ ہماری طرح ہو گئے بدنصیبوں جو رب جبریل کو نور ہونے کے باوجود بشری پیکر عطا کرنے پر قادر ہے وہ رب اس انسان کی ہدایت کے لیے آمینہ کے لائے کی عظمت نورانیجت پر لباس بشریجت سجا کر بھی بھیجنے پر قادر ہے کیا بات اللہ اکبر تو خیر میں اس میں نہیں علجنا چاہتا جبریل امین آئے سیدہ مرجم کے سامنے وہ پاک باز پاک دامن اللہ کی محبوبہ بندی وہ کہہ اٹھیں اگر تو رب سے ڈرتا ہے تو میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تو اسے پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو جاؤ اس کے جواب میں سیدنا جبریل بولے اور وہی میں نے خطبہ میں آیا کریمہ تلاوت کی ارز کرتے ہیں پیاری مرجم مجھ سے نہ ڈرئیے نہ گھبرائیے میں خود نہیں آیا میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں اور اگلی بات توجہ کے ساتھ لوگ کہتے ہیں رسول آئیں جا نبی رب کی طرف سے آئیں کچھ نہیں کر سکتے نادانو آؤ قرآن کے ساتھ کا کیا جواب دوگے جبریل کہتے ہیں انما انا رسول ربک میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں لے آہا بالا کی غلامن زکیہ سچ بتائیں بیٹے دینا کس کا کام ہے بیٹے دینا کس کی شان ہے اول سے آخر تک بولیے بیٹے کون دیتا ہے جبریل کیا کہہ رہے ہیں انما انا رسول ربک لے آہا بالا کی غلامن زکیہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں اور میں تجھے صحاب ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں اور ایک توجہ کے ساتھ گویا قرآن کی آیت پکار پکار کے کہتی ہے کہ باتے دکا دو اپنے عقیدوں کو لے جاؤ اور عقیدوں سمیت جہنم میں جاؤ حضور کے ان غلاموں پر داؤ نہ چلاؤ قرآن کہتا ہے کہ جبریل کو ربہ بنا رسول بنا کے چاند لمحوں کے لیے فقط سیدہ مرجم کے طرف بھیجے تو تب خالی ہاتھ نہیں بھیجتا تو جس محبوب کو ربے دو جہاں پوری کائنات کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے اور تری ست پرس تک ظاہری حیات میں بھیجتا ہے ربِ کریم اس محبوب کو خالی ہاتھ بھیج دے گا اللہ اکبر فرمائے اللہ احوالہ کی غلامن زکیہ میں صاف سترہ خوبصورت بیٹا دینے لگا ہوں تجھے اب بڑی قابل توجہ بات پتہ یہ چلا اس آیہ کریمہ سے کہ رب جس کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجتا ہے اس کو اپنی شانے اتا کر کے بھیجتا ہے اب کول اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو شانے دے کے بھیجا میں بات کو مختصر کر رہا ہوں مگر کسی کو دس مویزے کسی کو پچاس مویزے کسی کو سو کسی کو نو کسی کو دو مویزے دے کے بھیجا شانے دے کے بھیجا جب اپنے حبیب کی باری آئی ہائے ہائے بھئی سچ بتائیں جو اوروں کو بانٹ رہا ہو محبوب پیالہ لے کے آ جائے تو اس کو کتنا دے گا اللہ اکبر وہ رب جو سب کو اتا کر کے بھیج رہا ہے کسی کو دو مویزے کسی کو چار کسی کو دس کسی کو پچاس جب اپنے حبیب کی باری آئی فرمائی نا آتا ہی نا کل کا اثر محبوب جا تجھے سب اتا کر کے بھیج رہا سب کچھ اتا کر کے بھیج رہا اب یہی وجہ ہے جنہیں دو چار دس مویزے دے کے بھیجا گنتی کے مویزے دے کے بھیجا جب قوم نے مویزہ طلب کیا وہ جواب میں انہی میں سے کوئی مویزہ دکھا دیتے جو ان کے پاس موجود تھے مگر جب حضور کی باری آئی جنہیں اللہ نے ظلف کی چوٹے شریف سے لے کر پاؤں کے مبارک ناخنوں اور طلبوں تک مویزہ بنا کے پھیجا تھا جب اس حبیب کے پاس پہ آتا تو حضور کوئی مویزہ دکھانے سے پہلے فرماتے پوچھنے والے تو کیا دیکھنا چاہتا تھے کیونکہ یہاں پہ مویزات کی کمی نہیں ہے ایک شخص اب میں بات کو مختصر کر رہا ہوں چونکہ مجھے علم ہے اپنی حدود کا ایک شخص حدود کی بارگاہ میں آیا ارز کرنے لگا غیر مسلم تھا ابھی کافر تھا بارگاہ مصطفیٰ میں آکے کہنے لگا یا محمد یا رسول اللہ نہیں کہا بڑی قابل توجہ بات یا رسول اللہ سب کہہ دیں یا رسول اللہ کیوں اس لیے کہ ابھی کافر ہے اور کافر کی زبان پر کبھی یا رسول اللہ آتا ہی نہیں ہے نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ کافر کی زبان پر کبھی یا رسول اللہ اور مومن کی زبان سے کبھی ہٹتا ہی نہیں ہے مومن کی زبان سے کبھی ہٹتا ہی نہیں ہے تو کافر نے نعرہ لگا دیا اس نے آکے کہا یا محمد بیٹا بیٹھ جائیں سرکار کا ذکر بڑا ہے سرکار کا ذکر بڑا ہے ہم جتنے بھی پڑے ہوئے ہیں رب دو جہاں کی قسم مصطفیٰ کے نام کا صدقہ بڑے ہوئے ہیں اس لئے کوئی پڑا ہو چھوٹا ہو جب میرے آقا کا ذکر ہو رہا ہو جب میرے آقا کے پیاری پیاری عظمتوں کی باتیں ہو رہی ہوں کوئی پڑا یا چھوٹا عدب کا تقاضی یہ ہے کہ مصطفیٰ کی عظمتوں کو سلام کریں اللہ اکبر آج اگر روفی صاحب ہیں یا کوئی اور ہمارے مہمان انہیں جو ملا ہے وہ حضور کا سرکہ ملا ہے اور اس میں قطعا کوئی شک نہیں ہے تو بات یہ کر رہا تھا کہ کافر کبھی یا رسول اللہ تو آپ کا کیا ارادہ ہے یا رسول اللہ کہنے کا اچھا اگر ارادہ درست ہے اگر ارادہ درست ہے ایک بار ذرا سینے کا ٹل لگا کے حضور کے نام کو اگر پگارنے کی میں فرمایش کروں تو پھر نعرہ رسالت لگا لیں نعرہ رسالت درو دیوار گواہ ہو جائیں نعرہ رسالت اور سن لیں آج کے دور میں بہت سے لوگ اپنے آپ کو سننی شو کر رہے ہیں مگر حقیقت میں وہ سننی نہیں آپ کو میں سننی جب کی پہچان دیتے جا رہا ہوں اور ان گلانی سادات کے قدموں کو چھوکے دے رہا ہوں کہ سننی صرف وہ ہے جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہو کل کا سننی بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا تھا آج کا سننی بھی یا رسول اللہ کا اور محشر کے میدان میں بھی سننی کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ یا رسول اللہ کے نعرے لگائے گا اللہ حکم صلی و صلی اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے اللہ پاک جزا دے چونکہ وقت کے دامن میں جتنی گنجائش ہے میں چاہتا ہوں کچھ بات مفید آپ تک پہنچا دوں میں نے جو جملہ کہا کہ کافر کی زبان پہ کبھی یا رسول اللہ نہیں آتا اس پر کسی کو اگر ڈاؤٹ ہو تو میں وہ ڈاؤٹ دور کرتا جاؤں یمامہ کی جنگ ہو رہی ہے مسیلمہ کا زاب مدعی نبوت ہے اللہ اکبر اس کے خلاف جب اسلام کا لشکل لڑنے کے لیے گیا سیدنا خالد من ولید جیسے جرنیل صحابی بدری صحابہ حفاظ صحابہ موجود ہیں دونوں طرف نعرہ تھا اللہ اکبر یہ تاریخ کی کتابیں کھنگال کے دیکھ لیں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں دونوں طرف نعرہ لگ رہے اللہ اکبر ہوا یہ کہ مسلمانوں کو شکست ہونے لگی پاؤں کھننے لگے کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ اکبر کا نعرہ انہیں ہرا رہا تھا نہیں اصل بات یہ تھی کہ مسلمان رحم دل ہوتے جب تلوار اٹھاتا سامنے سے کوئی کہتا اللہ اکبر تلوار کو نیچے رکھ دیتا کہتا کہیں مسلمان پر میری تلوار چل جائے اللہ اکبر اور کافر بڑا پر درد ہوتا ہے وہ داتا دربار پر کوئی قرآن کی تلاوت کرے تب بھی نہیں چھوڑتا وہ کسی مسجد میں نماز جمع پر رہا ہو تب بھی دھماکہ کر کے انہیں مار دیتا ہے کافر ہمیں شابے رہب ہوتا ہے وہ کافر تلوار چلا رہے ہیں مومن تلوار کو تھام رہے ہیں شکست ہونے لگی قدم اکھڑنے لگے سیدنا خالد بن ولید نے ایک ہنگامی میٹنگ طلب کر لی صحابہ کو جمع کیا صحابہ کو مصطفیٰ کی جماعت کو اب بتائیں کیا کریں صحابہ نے کہا ہے اس کا طریقہ آسان ہے نعرے ایک کی وجہ سے چونکہ پتا نہیں چل رہا اپنا کون ہے بیگانہ کون ایک جملہ دیتا جاؤں آپ کو اجازت ہو پتا چلا کہ اللہ اکبر کے نعرے سے پتا نہیں چلتا کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے اللہ اکبر مسیلمہ کا لشکر تو یقین نہیں کافر ہے نعرہ لگا رہا فیصل اللہ اکبر کے نعرے پہ نہیں ہوں گے صحابہ اکرام نے مل کر سوچا کہ اب نعرہ ایسا چینج کریں جو کبھی کسی کافر کی زبان پہ نہ آسکے صحابہ زہرہ انہوں نے سوچا تو ہوگا نا اگر پھر کوئی نعرہ دے دیتے وہ پھر وہ نعرہ لگا لیتے تو بات تو پھر وہی رہتی ہے صحابہ نے سوچا ہوگا ہر پہلو سے ہر زاویے سے کہ نعرہ بیسا دیں جو کسی کافر کی زبان پہ اب انہوں نے نعرہ کیا دیا اٹھائیں پڑے تفسیروں تاریخ کے کتابوں کو جنگِ جمامہ میں مسلمانوں نے جو نعرہ چیز کر کے لگایا وہ نعرہ تھا جناد اللہ اکبر مصطفیٰ کے صحابہ نعرہ لگا رہے ہیں یا رسول اللہ بس یہ نعرہ لگنے کی دیر تھی اللہ نے فتح عطا دے گوئے اللہ پاک نے فرمایا مسلمانوں تمہیں جو دوں گا تیرے محبوب اپنے محبوب کے نام کا صدقہ دوں گا یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا یا رسول اللہ یا رسول اللہ اب بڑی قابل توجہ بات صحابہ کی عظمت کو سلام کر انہوں نے کیسا سوچ کے نعرہ دیا آج تک کسی کافر کے زمان پہ یا رسول اللہ کبھی آیا ہے یہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کی کرامت ہے اور سننے سننے یہ نعرہ وہ ہے جس سے مسلمان کو عزت ملتی ہے تو خیر بات پلٹ پلٹا کے وہیں آتا ہوں شخص آیا کہنے لگا ہے محمد میں کلمہ نہیں پڑا مسلمان نہیں ہوں اگر آپ وہ جو سامنے درخت ہے اس کو اشارہ کریں وہ آپ کی بارگاہ میں آئے آپ کی گواہی دے دے میں آپ پر ایمان لے آنگا بڑی قابلے توجہ ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑا کلمہ پڑھ کے یہ سوچنے والوں کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا اس کافر سے سبق لو ابھی کلمہ نہیں پڑا مگر اتنا جانتا ہے کہ اگر سچا نبی ہوا تو درخت کو اشارہ کرے گا تو درخت قدموں میں آکے کلمہ پڑے گا اس نے کہا کہ اگر وہ آ جائے کلمہ پڑھ لے گواہی دے دے میں مان جاؤں گا بڑی اگلی بات اس سے پڑی پتے کیے حضور اس شخص نے جب آ کے حضور سے کہا حضور نے اشارہ نہیں کیا کہ درخت آئی در ابو بکر و عمرو عثمان و علی میں سے کسی کو نہیں بھیجا کہ جاؤ بلا کہ لاؤ میں خاص مقتہ سمجھانا چاہتا ہوں اہل علم کے لئے بالخصوص فرمایا کہ جا تو جا میرا پیام بربن کے جا اور جا کر درخت کو کہنا کہ تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں بڑی قابل توجہ بات بھئی درخت کبھی کسی کے کہنے پہ چلا ہے چھوٹے سے درخت کو آپ پانی دیں روزانہ گوٹی کریں روزانہ خدمت کریں کبھی آپ کہیں کہ درخت صاحب جوان ہو گئے ہو آؤ اپنے مالک کا بزنس دیکھاؤ تو وہ آپ کے ساتھ چلے گا وہ الٹا ہس کے کہے گا تُو نے کب سے یہ سمجھ لیا ہے کہ تُو میرا مالک ہے تجھے تو اللہ نے میری نوکری کے لئے خادم بنایا ہے کہ سوہ شام میری خدمت کرتا ہے ایک میں آپ ہیں کہ درخت ہمارا کہنا نہیں مانتا ایک مصطفیٰ جانِ رحمت ہیں کہ فرماتے ہیں کافر کیا ہوا تُو نے کلمانی پڑا جا میرا قاسد بن کے جا درخت سے کہنا حضور بلاتے ہیں سچ بتائیں درخت آیا یا نہیں آیا آیا گویا درخت نے کہہ دیا اے مالویوں اللہ کے بھیجے کی عظمتیں نہ ماننے والو یہاں سے سبق لے لو اس درخت سے سبق لے لو درخت نے کہا تم اللہ کے بھیجے کی قدر نہیں جانتے میں رسول کے بھیجے کی بھی قدر جانتا اللہ جس کو رسول بھیج رہے ہیں رفی صاحب بڑی قابل توجہ بات جس کو رسول بھیج رہے ہیں میں اس کے لئے مانتا ہوں سچ بتائیں درخت کبھی چلا کرتے درخت نے کہا ممکن تو نہیں میرے لئے چلنا مگر بلاوہ حضور کا آیا ہے بلاوہ میں نے تصور کی دنیا میں ایک بات عرض کی آپ سے شیئر کرتا جاؤں درخت صاحب قرآن کا حکم ہے فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی بھی پہلے تفتیش کر لیا کر درست ہمارے پینڈ کے مولوی نبی کی عظمت کے کوئی حدیث سنا دیں تو فوری راویوں میں اُلج جاتے ہیں کہ راوی ایسا راوی زعیف راوی فلان حالانکہ زعیف راوی وہ بے ایمان تو نہیں ہے ایمان والا ہے کوئی تھوڑا سا نقص ہوا حافظے کا کوئی کمی اس پر زوف کا حکم لگا دیا تو اے درخت ہمارے مولوی تو نبی کی شان کی حدیثیں سن کر راویوں میں اُلجتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے راوی زعیف ہے درخت یہ تو ایسا راوی آ کے پیغام دے رہا ہے حضور کا جس نے سیرے سے کلمہ ہی ابھی نہیں پڑا اس سے زیادہ اضاف راوی تو کوئی نہیں ہو سکتا درخت تو نے اس کی کیوں مانی اس نے کہا کہ چودویں سری کا مالوی نہیں ہو کہ رسول کے بھیجے ہوئے کا احترام نہ کرو تو درخت دیکھ تو لیتا یہ کافر ہے حضور ابو بکر کو بیجتے عمر کو بیجتے عثمان کو بیجتے مولا علی کو بیجتے ان صالحین کو بیجتے آپ تو مان جاتا ایک کافر روایت لے کے اے تو مان رہے اس نے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ روایت کون کر رہا ہے یہ دیکھو کہ عظمت کس کی بیان ہو رہی ہے عظمت کس کی بیان ہو رہی ہے اچھا درخت کے پاس جب پیغام گیا مختصر کر رہا ہوں میرے چونکہ لمحات وہ قریب سے قریب تر آتے جا رہے ہیں پیغام گیا درخت جھومنے لگا درخت جھومنے لگا دائیں بائیں جھومہ راوی نے یہ کہا میں یہ کہتا ہوں کہ جب محبوب کا بلاوہ آئے تو محبوب جھومہ ہی کرتے ہیں درخت جھومنے لگا آپ بیٹے ہیں یہاں سے سچ بتائیں اگر بلاوہ آجا کہ میرے آقا نے بلایا ہے تو کیا گزرے گی اس درخت کو جب حضور نے بلایا وہ جھومنے لگا اپنے مقدر پہ اور کہتا ہوگا منو دیو مبارک بادری آئے مجھے محبوب نے بلایا ہے درخت جب جھومنے لگا نیچے زمین نے اس کی جڑوں کو پکڑا ہوا تھا اور جکڑا ہوا تھا زمین نے کہا درخت صاحب آندھی آئیں میں نے تیری جڑوں کو نہیں چھوڑا تجھے جہاں پہ کھڑا رہنے دیا گرنے نہیں دیا آج کیا ہو گیا ہے ہوا چلی نہیں آندھی آئی نہیں تو خود ہلنے لگا ماجرہ کیا ہے درخت نے کہا زمین تجھے پتا نہیں کہ آقا کا بلاوہ آیا ہے ہائے محبوب نے بلایا ہے زمین کہنے لگی اچھا اگر حضور نے بلایا ہے نا کہ میمی تے حضور دی نوکران جا تو جانا چانا ہے اور حضور دے غلام ایک دوسرے واسطے تنگی نہیں کر دے جہاں میں تریاں چڑانوں کھلا چھاڑتی تاہی جہاں سے سبق سیکھو حضور کے غلام ہو ایک دوسری کے لیے تنگیاں پیدا کرنے والوں کس موزے حضور کی غلامی کے نعرے لگاتے ہو حضور کے غلام تو وہ ہیں جن کی شان قرآن بیان کرتا ہے رحمہ و بینہم مصطفیٰ کے غلام ایک دوسرے پر بڑے مہربان اللہ اکبر اور یہی ایک حسن کائنات میں ایسا ہے حضور بڑی قابل توجہ بات دنیا میں ایک حسن کو زیادہ چاہنے والے ہوں تو رکیب بنتے ہیں بڑی قابل توجہ بات ایک حسن کے زیادہ چاہنے والے ہوں رکابتیں آتی ہیں رکیب بنتے ہیں مگر کائنات میں ایک حسن میرے مصطفیٰ کا ایسا بھی ہے کہ ہر حسن کے زیادہ چاہنے والے ہوں تو رکیب بنتے ہیں مصطفیٰ کے حسن کے لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ہوں رکیب نہیں ایک دوسرے کے حبیب بندے ہیں باہ باہ زمین نے کہا جڑیں کھول دیں زمین نے کہا جاؤ درخت حضور کی بارگاہ میں آیا درخت حضور کی بارگاہ میں درخت چلا کرتے ہیں درختوں کا چلنا ممکن آت میں سے ہے اچھا میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کر کے اجازت چاہوں گا اچھا آپ یہ بتائیں نماز پڑھنا ممکن ہے یا ناممکن بولیے اول سے آخرتہ کا آواز دے دیں سچ بولنا ممکن ہے یا ناممکن جھوٹ چھوڑنا ممکن ہے یا ناممکن ماں باپ کا عدب کرنا ممکن ہے یا ناممکن سود کی لانت کو چھوڑنا ممکن ہے یا ناممکن ارے غلام تو کیسی غلامی کے نعرے لگاتا ہے اس درخت سے سبق سے تو ممکنات کو بھی چھوڑ رہا ہے مصطفیٰ کے کہنے کے باوجود اور درخت ناممکن کو بھی ممکن کر دکھا رہا ہے کہہ رہا ہے میں چلا کبھی نہیں کرتا مگر آقا نے بلایا ہے تو چل کے جاؤں حضور کی بارگاہ میں آیا حضور کی گواہی دی سچ بتائیں درخت کی زبان ہوتی آنکھیں ہوتی علم ہوتا ہے شعور ہوتا ہے پتا چلا کہ مصطفیٰ کی جب نظر پڑ جائے مصطفیٰ کی نظر پڑ جائے علم مدرسوں سے نہیں ملتا مصطفیٰ کی نگاہ رحمت سے ملتا ہے علم کے حیثے میں گرفتار ہو جانے والوں علم قوت بھیان یہ فقط مدرسوں سے نہیں ملتی مصطفیٰ کی نگاہ رحمت سے ملتی درخت پہ نظر ڈالی وہ بولتا نہیں تھا بولنے لگ گیا بے جان جان آگئی بے علم تھا علم آگیا بے شعور تھا شعور آگیا اور اس نے آکے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسل مجھے کہنے دیں آج اگر کوئی فر فر حوالے دیتا ہو کسی چینل پہ آکے ٹانیا پین کے مبلغ اسلام بنا پھرتا ہو ہر جگہ پہ جگہ جگہ پہ نکشر دیتا پھرتا ہو مگر یہ بات ذہن میں رکھیں علم اس کا نام نہیں ہے عالم ہونا میری نظر میں وہ جاہل ہے جو مصطفیٰ کی عظمت کو نہ پہچانتا ہو اور میری نظر میں عالم کون ہے میری نظر میں عالم وہ ہے مکہ کالونی والوں اس چوک میں بیٹھا جوتوں کو ٹانکیں لگا رہا لوگوں کے جوتیں پالش کر رہا ہوں انگوٹھا چھاپ ہو مگر اگر میرے مصطفیٰ کی عظمت کو پہچانتا ہے تو وہ عالم ہے وہ عالم ہے اللہ اکبر تو درخت نے حضور کے قدموں میں آکے گواہی دی وہ کہنے لگا اب واپس جائے حضور نے اشارہ کیا وہ واپس گیا اس نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا لوگوں میرے مصطفیٰ کو اللہ نے یہ شانے عطا کی ہیں اور اللہ جس کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجتا ہے اس کو خالی ہاتھ وقت کے تنگ دامانی کے پیش نظر میں بات کو پھیلا نہیں سکا گفتگو کا اختتام میں اس بات پر کرنے لگا ہوں لوگوں جس نبی کی محبت میں ساری رات آپ گزار رہے ہیں سردی تک کا احساس نہیں ذکر سننے کے لیے تمہیں سردی نہیں لگ رہی آقا کی ان آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے کیوں سردی لگتی ہے آج اس محفل سے محمدی لنگر لے کے جاؤ کہ آج فجر کی نماز کسی شخص کی قضا نہیں ہونی چاہتے اور آج کے بعد یہ محمدی لنگر لے کے جاؤ کہ انشاءاللہ ہماری آنے والی ساری زندگی میرے مصطفیٰ کی سنتوں کے مطابق جتنے دوست ہمارے بیٹھے ہیں میں تنقید کسی پہ نہیں کر رہا جن کے چہرے محمدی چہرے ابھی نہیں بنے خدا کے لیے محمدی چہرے بنا لو قبر میں کلنٹن اور اوبامہ میں نہیں جانا قبر میں حضور نے تشریف لانا کون سا بو دکھائے گے مجھے تو شرم آتی ہے آج کل گورو نے ہمارے ذہن میں ڈال کیا دیا مجھے اس لفظ پر بڑی شدید تنقید ہے کبھی استعمال نہ کیا کرو یہ کلین شیو کلین کا مطلب جانتے ہیں جہاں گندگی ہو اس کو صاف کرنا اس کا مطلب کیا ہوا اس لفظ میں میرے مصطفیٰ کی بیعدبی مو اور زبانوں مسلمانوں کی زبانوں پہ لوگ انہیں لے آئے کہ وہ گندگی تھی ہم نے کلین کر دیا استعمال اللہ العظیم خدا کے لیے اگر کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں تو میں دکھی درد سے ہاتھ باندھ کے میں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں باندھے اللہ رسول نے دیا اتنا ہے کبھی ہاتھ باندھنے اور ہاتھ پھیلانے کی حاجت نہیں مگر آقا کے دین کی عظمت کے لیے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہتا ہوں خدا کے لیے قبر میں اگر حضور کا کرب نہ ہوا کوئی نہیں بخشا جائے گا محشر میں حضور کی شفاعت نہ ملی کوئی نہیں بخشا جائے گا آج حضور کی نافرمانیاں کر کے محشر کے میدان میں جائے حضور فرما دے یہ میرا ہی نہیں ہے تو بتاؤ کس دروازے پہ جاؤ حضور کا بننے کی کوشش کریں نعرے لگانے سے حضور کے نہیں بنیں گے کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے نہیں مزا تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے اور گفتگو کا اختتام شاکر شجابادی کے شیر پر میں کرنے لگا ہوں مجھے وہ بڑا ہی اچھا لگتا ہے وہ کہتا ہے ساکوں آسرہن مٹھے مدنی دے کس کس کو آسرہن ساکوں آسرہن مٹھے مدنی دے لوگوں کو ہوں گے نمازوں پر چلنوں پر مان عبادتوں پر مان مگر ساکوں آسرہن مٹھے مدنی دے ساڑھے حالت کرم ہزار تھی سن صدیق عمر عثمان علی ساڑھے حامی چارے یار تھی سن محشر کے میدان میں پشتائیں وہ جو تین کا نام لے کر مولا علی سے بیر رکھتے ہوں جو مولا علی کا نام لے کر تینوں کو گالیاں دیتے ہوں ہم اہل سنت والجماعت تو وہ ہیں جو چاروں کے غلام ہیں کیونکہ چاروں مصطفیٰ کے غلام ہیں صدیق عمر عثمان علی ساڑھے حامی چارے یار تھی سن وہ سی کہردی گرمی ڈہمہ شر سبا نیزے پہ سورج تنبے کی طرح تفتی زمین ہر طرف نفسی نفسی کا عالم لیمان الملک الجوم کی صدا ہر بندہ کانپ رہا ہوگا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن ہر خوف سے ہر کلیجہ دہن جائے گا پھر اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا اور آزمی مجھے یاد ہے اس موقع پر وہ کہتے ہیں کہ قیامت کی حیبت سے سب کامتے ہیں کہ کہارِ عالم کا دربار ہوگا مگر پھر بھی ہے آرزوِ قیامت کہ سرکارِ عالم کا دیدار ہوگا تو شاکر کہتا ہے ہوسی کار دی گرمی ڈیم آشر اوڑ جلوہ گر سرکار تھی سن شاکر جندے سیرے گام دے ہاں اندے لب ہل سن بیڑے پار تھی سن یا رسول اللہ حضرتِ اگرام مقادر بہت خوبصورت بیان بڑے لطیف اور نظیف نکات بڑے دردِ دل کے ساتھ ہماری سماعتوں سے گزار کر ہمارے دل تک پہنچائے حضرتِ اللہ انعام اللہ اشرفی صاحب داما اقبالوہو داما امروہو داما مجدہو نے اللہ کریم لس qualای دیگہو داما اق蹬 بالخام داما اقبالوہ ڈیشو